اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی پندرہ رمضان المبارک اسلامی تاریخ کوہ صفحہ پر پہلا اعلان حق نبوت مل جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک پوشیدہ طور سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھل لم کھلہ اسلام کی دعوت دینے کا حکم منازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس صفحہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو انقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا تم اس کا یقین کرو گے وہ سب بولے کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے یہ سن کر تمام لوگ سخت ناراض ہوئے اور برا بھلا کہہ کر واپس ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے بہت سختی سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ سارے دن تمہارے لئے خرابی ہو کیا صرف یہی کہنے کے لئے تم نے ہمیں بلایا تھا اس کے بعد سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور مخالفت شروع کر دی اللہ کی قدرت جانوروں کو روزی پہچانا اللہ تعالی نے زمین پر انگنت قسم کے جانور پیدا کیے جن میں کچھ سمندر میں رہتے ہیں اور کچھ زمین پر کچھ فضاؤں میں اُلتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر اور جنگلوں میں رہتے ہیں غرض یہ کہ اللہ کی مخلوط بے شمار ہے لیکن وہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہیں اپنی پیٹ پر لات کر چلتے ہیں بلکہ صبح کو خالی پیٹ اللہ کی زمین پر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں غور کیجئے ان ہزاروں قسم کے جانوروں کے لئے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے قرآن میں ہے اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے بلکہ اللہ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے سورہ انکبوت کی آیت کا ترجمہ ایک فرض کے بارے میں روزی کا کفارہ ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا میں نے روزی کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا ترمزی کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فائدہ اگر کسی شخص نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر مسلسل ساٹھ روزے رکھنا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کلانا واجب ہے ایک سنت کے بارے میں اعتقاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے بخاری کی روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک اہم عمل کی فضیلت غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرہ عرج ملتا ہے ایک صدقے کا دوسرا صلح رحمی کا مستدرک کی روایت ہے سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں سونے چاندی کی زکاة نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکاة ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس شخص کا پہلو پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا اور یہ داغنے کا عمل قیامت کے دن تک برابر جاری رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا پھر اس کا ٹکانہ جنت یا جہنم ہوگا مسلم شریف کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں کون سا مال بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب دو فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں اے لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفائت کا جائے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو اللہ کے علاوہ دوسری چیز میں مشکول کرتے مسلم احمد کی ربایت ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی تمنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گناہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لئے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آل قائم کر دیجئے سورہ فرقان کی آیت کا ترجمہ طب نبی سے علاج سفر جل یعنی ناشپاتی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشپاتی یعنی سفر جل کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے یا اللہ خاتنہ بخیر کرا دیجئے یا اللہ سبر و شکر و ارچی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ بغض حسد چلن کینا تکبر ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بہول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ